دیکھیں یہ ہمارے ملک کا علمیہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز خود جو ہے وہ اپنا عدم تحفظ محسوس کرتے ہوئے وہ شکایت کنا ہے سپریم کورٹ کے ادارے سے سپریم کورٹ کے جج خود شکایت کنا ہے اس سے زیادہ علمیہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے عدالتی نظام کے انحطات کا تو میں سمجھتا ہوں کہ چیپ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے بہت بڑا کہ کیا وہ اپنے ادارے کو اس طرح سے محفوظ کر پائیں گے کہ لوگوں کا اعتماد اس سے نہ اٹھے خاکم بدہن اگر لوگوں کا اعتماد نظام عدل سے اٹھ جاتا ہے تو پھر ایک ایسا فساد ہوگا ملک میں افراد تفری ہوگی اور پھر لوگ انصاف خود اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ سوسائیٹی کا شیرازہ بکھر جاتا ہے دھرتی ماں کو بچائیے گا دھرتی ماں اس وقت خطرے میں ہے اور ہم نیڑوں کی بانسری بجا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو مظاہر علی اکبر نکوی صاحب چلاتے رہے انہوں نے پچاسوں بیسیوں درخواستیں دیں کہ خدارہ یہ جو ہے انصاف کریں اور ان کی ایک درخواست کا کوئی شنوائی نہیں کی گئی ہے ہم نے درخواست استعداہ کی کہ یہ آج تک نہیں ہوا جسٹس استخار محمد چودری کا کیس جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا وہ دس ججوں نے سنا قاضی فائد عیسیٰ کا کیس خود دس ججوں کی جو ہے بینچ بنی تھی اور یہاں تین جج سائبان بٹھا دیے جب مظاہر علی اکبر نکوی نے کیا اور دو دن بحث ہوتی رہی اور اسی چیز پر جو ہے ہم نے واضح کر دیا کہ دو سو نو آرٹیکل میں دو ہی طریقے جس میں جو ہے کمیشن وہ اختیار سماعت حاصل ہے اس کو اور وہ ہے ایک پریزیڈنشل ریفرنس اور ان تینوں کیسز میں جو میں نے عرض کیے چاہے وہ افتغار محمد چودری کا تھا چاہے وہ قاضی فائد جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا تھا چاہے وہ جسٹس شوکت صدیقی کا تھا ان میں صدارتی ریفرنس دے آرٹیکل دو سو نو میں جس پر کمیشن نے جو ہے وہ ایکشن لیا تھا اور پھر ایک میں رٹھی گیا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہے دوسری طریقہ یہ ہے آہ کاغنیزنس لینے کا کہ آن اٹس اون سورس سورس آن اٹس اون سورس کسی کی درخواست پر کمپلینٹ پر نہیں آج تک ہوا اور دیکھیں اگر اس طرح سے ہمارا ایڈورسیل سسٹم آف جسٹس ہے ایک فریق کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے دوسرے فریق کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کل جس کے خلاف فیصلہ ہوگا یہ ذہن میں رکھیں جو جاج صاحبان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ محافظہ کریں ذہن میں رکھیں کہ کل کو ہر جاج کے خلاف ہر جاج کے خلاف جو ایک شہ فریق کے خلاف فیصلہ کرے گا اس کے خلاف درخواستیں آئیں گی اور پگر اس طرح سے ہم درخواستوں پر جو ہے اب اگر دو سو نو میں ججز کے خلاف کارمائیاں کرنی شروع کر دیں تو یہ نظام عدل منحدم ہو جائے گا کوئی جاج کوئی جاج بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کرے گا آرٹیکل دو سو نو تھا ہی ججز کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ وہ بلا خوف و خطر انصاف کر سکیں اگر اس طرح سے مظاہر علی اکبر نکوی نے جس طرح سے مجبور محض ہو کر استیفہ دیا ہے تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے اور پھر اس کی تحید میں یا اس کی سپورٹ میں پھر جو اجاز الاحسن نے کیا ہے بہت بڑی بات ہے کہ اگلا چیف جسٹس تھا اجاز الاحسن اسی سال اکتوبر میں اس نے چیف جسٹس کا منصب جو ہے سنبھالنا تھا اور اتنی لمبی اس کی جو ہے ججی کا میاد جو ہے وہ ایک دم منحدم کر دی گئی ہے اور وہ ایسا شریف و نفس شخص جو اتنا قابل اور کامپیٹنٹ ہے اس کے طرح فیصلے پڑھیے گا اور اس نے جس طرح سے اپنا آپ کو جڑی شریف میں اپنا ڈگنیٹی اور گریس کے ساتھ جس طرح سے اس نے نبھائی ہے یہ منصبے پڑھ